یہ منصور بھائی اصل میں میں نے اس کی جنرل صفائیت رہی تھی اندر سے تو وہ بندلیں جس سے صفائیت کی ہیں اس کو بہت کھلا پانی سکنے رہا ہے اور اس کا پھر بعد میں اس کے سٹارٹنگ کا مسئلہ آگیا ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی چلیں چیک کرتے ہیں اس کو اسلام علیکم فرینڈ یہ سیارسیسی مزدہ کیرل ہے یہ سٹارٹنگ چھوڑ گئی ہے وہ سٹارٹ ہے کیر سنٹری ہے گاڑی والوں نے اس کی ٹیٹیلنگ کروائی ہے فل صفائیت کر رہی ہے اس کے بعد یہ ایشو آیا ہے چیک کرتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھے ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو چیک کرتے ہیں اس میں کیا فارل ہے کیوں نہیں یہ اوری سٹارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی اور کیا شوکہ رہی ہے میٹر میں آپ نے دیکھا کہ میں پوش بٹن کو پوش کر رہا ہوں مگر میٹر میں کوئی انڈکیشن نہیں آ رہی اور انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا اور میں بریک بیٹل پریس کر رہا ہوں پوش بٹن پریس کر رہا ہوں مگر میٹر میں کوئی انڈکیشن نہیں آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں گاڑی پوری کھلی ہوئی ہے مگر گاڑی کا فارل نہیں بھی رہا سب سے پہلے آپ کیا چیک کریں گے سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ اس کے سارے فیوز اوکی ہے تو وہ اوکی ہیں اس کا باڈی مڈیور وغیرہ کے گریپ شیف سارے میں چیک کر لی ہیں سب اوکی ہیں کوئی لود نہیں ہے تو ہم کیا چیک کریں گے ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ گیپ تو لود نہیں ہو گیا گاڑی والوں نے سرسنگ کی ہے تو گریپ شیف کا مسئلہ آ گیا ہوگا کسی جن پانی چلا گیا ہوگا ہم لوگوں نے سب جن چیک کر لی اور ہمیں فارڈ نہیں میر رہا پھر ہم نے چیک کیا ہے اس کی ایک ایک گریپ ساری چیک کی ہیں اپنی طرف سے ہم لوگوں نے ایک ایک چیز چیک کر لی ہے ایک ایک چیز چیک کر لی ہے اور ہمیں ہر چیز صحیح مل رہی ہے اس کے بعد میں گیا ہوں بریک سچ کی طرف جیسی بریک سچ کو دیکھا ہے تو اس کا گریپ لود پڑا ہوا ہے یہ یہ جب مجھے لگا ہوا ہی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں آٹو الیکٹیشن آیا تھا اور وہ چیک کر دا رہا آکے گاڑی میں بھی اس سے لود رہ گیا ہو تو میں ایسے کرتا ہوں جی ٹائٹ فس کرتا ہوں فس کر دیا فس کرنے کے بعد یہ بیٹھ گیا اس کی وائی بھی ٹھیک ہیں یہ بریک سچ یہ بریک سچ عام بریک سچ کی طرح نہیں ہوتا جیسے مران کا ہوتا ہے یہ قسم کا سینسری ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے بریک میں پاؤں رکھا ہے اور ریموڈ کو ساتھ رکھا ہے ریموڈ بس کا بریکر ٹھیک ہے ریموڈ کو کوئی مشہو نہیں ہے اس کے بعد جیسے جی میں نے کوئی پڈن دبایا ہے پوش بٹن دبایا ہے میں نے تو گاڑی کبھی سچارٹ ہو رہی ہے کبھی سچارٹ نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں لگا ہے کہ اس کے پوش بٹن میں فارڈ ہے تو ہم لوگوں نے اس کا پوش بٹن با لنکالنے کا سوچا ہے کیونکہ کبھی گاڑی ہو جائی تھی سچارٹ اور کبھی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی کافی پوش کے بعد ہے دو تین پوش کرنے پڑتے ہیں تو تب ہوتی ہے سچارٹ تو ہمیں شک پڑا پوش بٹن کی اوپر تو وہ ایسے شک پڑا کیونکہ یہ ایک پریس کرنے کی اوپر سٹارٹ نہیں ہو رہا دو تین پریس کرنے پہ ہو رہا ہے سٹارٹ اور کبھی کبھی تو گاڑی بند جاتی ہے شو کرتی نہیں ہے یہ ہوگی سٹارٹ تو ہمیں ایک تو بسلا بسلا لگا کہ بیک سوچ کا گریپ لوس تھا جس کی ویسے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی مگر اب گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے اور کبھی کبھی ہو رہی ہے کبھی کبھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا جو پچھ پڑھے ہیں اس کو باہر نکالتے ہو چیک کرتے ہیں سارے کبھر سارے کھولنے پڑھیں گے اس کے سب کبھر اتا لیے ہیں اور جیسی ہمیں کبھر اتا رہے ہیں تو ہمیں ملا ہے الکا الکا پانی پٹر میں سے الکا الکا پانی ہوگا ہے محسوس کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کا جو ڈمیڈ نہیں گٹ رہا ہے ادھر بھی الکا الکا پانی ہے پانی ہے یا جو سپریے کرتے ہیں وہ ہے تو ہمیں لگا ہے کہ اس کے بٹن کے اندر سپری چلا گیا ہے جس سے ایک ریش بورڈ وغیرہ کلین کرتے ہیں یا پانی چلا گیا ہے تو ہم نے سوچا ہے پس بٹن کو چیک کرنے کا تو چیک کرتے ہیں اس کو ہوا سے خوشک کرنے کے بعد رکھ دیا ہے دھوپ کی اوپر کہ یہ صحیح خوشک ہو جائے اگر اس کے در پانی ہے تو برکر خوشک ہو جائے الکیسی نمی بھی اس کے اندر نہ رہے تو یہ ہو رہا ہے خوشک اس کے بعد چیک کرتے ہیں دوبارہ لگا کر اس کے بعد فٹنگ کی ہے اور اس کے بعد برکر غیب ہو گیا دوبارہ کچھ نہیں آ رہا اور پھر ہم لوگوں نے جو پوش بٹن ہے یہ کور میں گوایا ہے اس کو چینج بھی کیا ہے مگر گاڑی پھر کوئی خوشک ہو نہیں کر رہی بلکل خموش ہے پہلے تو بریکسوٹ کا گریب لوس تھا وہ لگایا لگانے کے بعد بریک دبائی دبانے کے بعد چیک کیا تو تھوڑا بہت گاڑی نے رسپوس دیا گاڑی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد پھر گاڑی چھوڑ گئی پھر ہم آئے ادھر اس یو کے پاس اس یو کی بیک سیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائیڈ کلر کی وائر ہے اور ایک برو کلر کی وائر ہے تو وائیڈ کلر کی وائر میں ہم پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں ٹریس کرتے کرتے یہاں سے مائر مین سے چیک کرتے کرتے یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائیڈ وائر اس کے اندر بھی کلرنٹ نہیں آ رہا اور اس وائیڈ وائر کے اندر بھی کلرنٹ نہیں آ رہا کیونکہ یہ جو وائڈ وائر ہے اس میں مین کرنڈ آتا ہے جو بیڈی میڈیول کو اٹیج کرتا ہے اور وہ جو ویرنگ ہے جو ایسی یو کے بیک سیڈ کی اوپر ہے پھر ہم لوگ آگے جسی دا بائر مین فیوز بوکس کے پاس یہاں سے کرنڈ نہیں جا رہا مگر ہم لوگوں نے یہاں سے سب چیک کر دیا تھا سب ریلے سب فیوز سب وائر اوکے تھی مگر ہماری گاڑی کا فال ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ دیکھنے آپ یہ پھر اسٹارٹنگ چھوڑ گیا ہے بلکل اسٹارٹنگ لنے کا نام جائے گاڑی دینج ہی نہیں ہے اور وہاں پہ کلٹ نہیں آرہا ہم لوگوں نے اس کی جو سیٹ ہے لیفٹ ہیڈ وائی بائر نکالنے کے بعد جو اس کی بیٹری کا یہ ہے کہتے ہیں بکبر یہ اس کو اتارا اتارنے کے بعد اب کیا دیکھتے ہیں ہم ادھر کیوں آئے ہم ادھر اس لئے آئے گاڑی والے کہتے ہیں ہم چیٹیں چیٹیں کھلوا کے گاڑی کو چیک کروایا ہے اور جیسے ہی ہم لوگوں نے اس بیٹری کی لیتھیم بیٹری کا گرپ کو ہلایا ہے تو یہ باہر آگیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ فکس ہی نہیں ہے این ای این ای بیٹری جو ہوتی ہے یہ جو ایڈلنگ سٹار بیٹری ہوتی ہے یہ یہ اگر اس کا جو یہ گرپ ہے اس کے اندر فکس نہ ہوگا تو پورا سسٹم آنی ہوگا مگر اس گرپ نے ہمیں دو دن تنگ یہ دیکھیں آپ یہ مین وائر ہے اس میں کرنٹ آ رہا ہے اگر یہ گرپ اترا ہوا ہوگا تو مین کرنٹ سے اس وائر میں کرنٹ نہیں آئے گا اب ہم نے فکس کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں دونوں اس میں بھی آ رہا کرنٹ اور اس سے بھی کرنٹ آ رہا ہے یہ دو وائر جو ہیں یہ لگی ہوتی ہیں دیکھیں نا ساتھی سوچ آن ہو گیا یہ گرپ لوز ہونے کی وجہ سے فارل تھا نہ پوچھ بٹن کا فارل تھا نہ کسی ہوگا صرف صرف یہ گرپ لوز تھا ہم یہاں پہنچیں اس گرپ کی وجہ سے جو اسی جو کی بیر خرب لگا ہوا ہے نا جس میں وائٹ اور بلو وائر ہے اس میں کبھی کرنٹ آ رہا تھا کبھی کرنٹ نہیں آ رہا تھا اس کو پکڑتے پکڑتے سیدھا بیٹری تک پہنچ گئے جب انہوں نے مکمل گاڑی کھولی کارپٹ نکالا اور جب بیٹری فٹنگ کی اس ٹیم اس کا جو یہ گرپ ہے نہیں ہے یہ جو گرپ ہے اس گرپ کو ٹیٹ کرنا بھول گئے اور اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا اس ٹیم گاڑی اے ون ہے ویڈیو چیلے گیا ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل اکن پر کنک کریں نماز پینٹم کیم کریں دوسری پڑھیں دعوی آ رکھیں اللہ حافظ